شباز گل صاحب انہوں نے بات کی آپ کو اس سے ہو سکتا ہے کہ انتفاق نہ ہو کہ انہوں نے جو بات کی وہ ٹھیک بات نہیں تھی قانون واضح ہے قانون کا طریقہ کار ہے آپ جائیں مجسٹریٹ کے ساتھ ایف آئی آر لے اور بلائیں ان کے سامنے مقدمہ بنائیں ان سے سوال پوچھیں کہ آپ نے کیوں کہا وضاعت طلب کرے ان سے بٹے مار مار کے شیشے توڑ کے گاڑی سے نکال کے ریس کیا جا رہا ہے اور وہ بھی ایک پرائیویٹ گاڑی کے اندر ڈال کے لے جا رہا ہے بجائے کہ کوئی سرکاری کوئی گاڑی ہو یہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بتا رہی ہے کہ اب یہ حکومت اپنے آپ کو اندر سے کھوکلا محسوس کر رہی ہے اور یہ جو تمام طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے یہ جو آخری وہ ہوتی ہے نا پڑپڑاٹ یہ وہ نظر آ رہی ہے ہمیں اور یہ انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے ایک مقدمہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے پاکستان کی پاکستان کی سب سے بڑی جو جماعت ہے سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر جو ہے جس کے پیچھے پوری قوم کھڑی رہی ہے اس وقت وہ ایک پاکستان کے لیے بہت کا خطرہ ہے اور اس کے دو طریقے سے حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک یہ فورن فنڈنگ اور دوسرا ایک جھوٹا بیانیاں بنا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور پاکستان کی فوج کے درمیان خلیج پیدا کی جائے یہ انشاءاللہ تعالی بری طریقے سے ناکام ہوں گے لیکن یہ کتنی خطرناک کوشش ہے ایک جھوٹا بیانیاں بنا کے ایک پچاس فالورز کے اکاؤنٹ کے لڑکے کے ٹویٹ کو جو کہ غلط ٹویٹ تھی وہ بلکل اس نے جو لکھا تھا وہ غلط لکھا تھا اور اس کی مضمت کرنی چاہیے لیکن اس کو بجائے کے وہاں پر دبایا جائے لاکھوں فالورز کے اور کن کن کے اکاؤنٹس یہ سب سامنے آئیں گی یہ ابھی جب تحقیقات ہوں گی یہ سب سامنے آئیں گی کہ کس نے اس کو اتنی بڑی ازازش بنا دیا لیکن اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آپ پچھلے دس سال کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں فضل الرحمن کے بیان دیکھ لیں خواجہ عاصف کے بیان دیکھ لیں نواز شریف کے بیان دیکھ لیں مریم نواز کے بیان دیکھ لیں اور لوگ پولمبی فیرست ہیں کہ وہ کہتے کیا رہے ہیں عاصف زدہ داری کے بیان دیکھ لیں اس فوج کے بارے میں وہ کہتے کیا رہے ہیں تو کس کی سوچ فوج مخالف سوچ ہے وہ پاکستان کے ریکارڈ کے اندر موجود ہے اور سوشل میڈیا میں آج پر چھپتا کوئی نہیں ہے ابھی آپ جا کے دیکھ لیں پچھلے چوبیس گھنٹے کا سوشل میڈیا وہ تمام تقاریر جو انہوں نے فوج کے خلاف کی نہیں ہے وہ سب آپ کو وہاں پر مل جائیں گی شباش گل کو یہ حق حاصل ہے قانون کے اندر بھی کہ انہوں نے جو بھی بولا اس کی سبائی پیش کر سکے اور انہوں نے ٹھیک بولا یا کس وجہ سے بولا اس کی سبائی کر سکے لیکن میرے بھائی وہ تو چیئرمن کے چیف آف سٹاف ہے نا جو اس وقت رہبر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اس وقت جو حکومت بیٹھی لیا ہے جو وزیراعظم کے بڑے بھائی ہیں کیا آپ نے ان کا بیان نہیں سنا کیا وہ باقاعدہ اڈریس کر کے کہ میں فوج کے افسروں اور جوانوں کو مخاطب ہوں ان کو نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنی حکومت دولی کریں کیا کسی نے نواز شریف سے سوال پوچھا کیا ایف آئی آر کٹی کیا ان کے گاڑی کو شیشے توڑ کے اٹھا کے لے کر گئے کیا ان کے جس چینل کے اوپر وہ بیان چلے کیا ان چینلز کو بند کیا گیا پارٹی کی پالسی جو ہے پاک فوج کے بارے میں وہ عمران خان کے اس سے زیادہ واضح الفاظ وہ کوئی نہیں سکتے میں کوئی چیز نہیں کہہ سکتا جو اس سے بڑی ہو جو عمران خان نے کہی اور انہوں نے کیا کہا تھا اور یہ حکومت جب ختم ہوئی تھی اس کے کوئی ہفتے دو ہفتے یا تین ہفتے بعد کی بات ہے جو سب سے دا جذبات انسان کی جو ہیں وہ زیادہ ہوتے انہوں نے کہا تھا مجھ سے زیادہ یعنی عمران خان سے زیادہ پاکستان کو پاکستان فوج کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کی پالسی تو یہ ہے یہ آپ کی بلکل درست بات ہے جو بھی کرتا ہے لیکن پاکستان کی جس طریقے سے پاکستان کی جمہوریت جو ہے وہ پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے اور ایک شفاف جمہوری عمل جس طریقے سے آزادی صحافت ضروری ہے پاکستان کے لیے اسی طریقے سے ایک مضبوط فوج جس کو عوام کا اعتماد بھی حاصل ہو اور عوام جس سے محبت بھی کرتے ہو وہ بھی پاکستان کی لیلازم ہے تحریک انصاف جو ہے اس کی ایک عمومی طور پر یہ قوائش رہی ہے کہ اپنے جو سیاسی حریف ہیں ان کو ایسا نہ موقع ملے کہ وہ ان کو لگے کہ سیاسی بنیاد کے اوپر ان کے خلاف کوئی مقدمات بن رہے ہیں اس لیے تقریباً تمام آپ مقدمات اگر دیکھ لیں کہ جو آپوزیشن کے خلاف بنے وہ تمام کرپشن کے مقدمات تھے وہ نیب کے بنائے ہوئے مقدمات تھے تقریباً تمام جی میں بات کر رہا ہوں جو پی ٹی آئی کی حکومت کے بنائے ہوئے آپ کو کم ہی نظر آئیں گے جو زیادہ تر مقدمات نیبورہ کے اندر بھی چل رہے ہیں وہ بنے میں پیپلز پارٹی کے مسلم لیگ نون کے خلاف اور مسلم لیگ نون کے پیپلز پارٹی کے خلاف لیکن کیونکہ یہ بات اب بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور یہ کل جو پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر واقعات ہوئے ہیں تو میرے خیال میں اس کے اوپر بالکل سنجیدگی سے غور ہونا چاہیے جیسے بھی میرے بھائی نے بھی تھا کہ کوئی اقدامات اگر کوئی لینے کی ضرورت ہے شاید لینے کی ضرورت ہے تاکہ سب کو یہ پیغام چلا جائے کہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتا اس وقت جو پاکستان کی جمہوریت ہے نا وہ پاکستان کی جمہوریت اکثر ہم کہتے ہیں کہ ایسے وقت سے گزر رہی ہے کہ جو تاریخ ساز ہے یہ واقعی میں تاریخ ساز وقت ہے اور یہ بات جو ہے نا ذرا سے مجھے مکمل کرنے دے یہ بات جو ہے نا اب یہ تحریک انصاف اور پی ڈی ایم کی بات نہیں ہے جو اصل اس وقت تاریخ ساز کام ہو رہا ہے اور جو پچھلے چار مہینے میں ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ تکمیل تک جائے گا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو اپنی طاقت سمجھ میں آ گئی ہے اور بڑا واضح پیغام جا رہا ہے تمام سیاستدانوں کو تمام قوتوں کو بشمول تحریک انصاف کے کہ اگر فیصلے ہوں گے پاکستان کے مستقبل کے تو وہ پاکستان کے عوام گوی اور نہیں کریں گا普ران خان جو ہے نا وہ نہ صرف سیاسی جو حریف ہیں طریق انصاف کے وہ ان کے لیے اگر appetite اگر ایک پورے نظام کے لیے خطرہ ہے ایک پورے پہان پہ آپ پرانے پاکستان کے نظام کے لیے امران خان Kranken숙 حطرہ ہے بلکہ وہ ممالک جو عادت دن کو پڑ گئی ہے کہ پاکستان سے وہ کام کرانے ہے جو ان کے مفاد کے اندر ہوں چاہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہوں یا نہ ہو یہ ان کے لیے بھی امران خان ایک خطرہ ہے تو یہ خواہش تو ان سب کی ہے کہ مائنس عمران خان ہو لیکن پاکستان کی قوم فیصلہ کر چکی یعنی نیا پاکستان بننا ہے تو عمران خان کے لئے میں آپ کو سجیدہ جواب دے دیتا ہوں کوئی سکسٹی ٹو وان ایف کی تلوار نہیں لٹکری خواہش ضرور ہے بڑی شدید خواہش ہے کوئی قانون میں گنجائش ہے ہی نہیں اور یہ جو لوگ بولتے ہیں نا ٹیکنیکل نوک آٹ کوئی ٹیکنیکل نوک آٹ کی بھی گنجائش نہیں ہے آپ کو کوئی نیا آئین لکھنا پڑے گا اس وقت عمران خان کو نوک آٹ کرنے کے لئے